وقت میں آیا وہ رہا سمائی کمرا جس کی مجھے سے سکن میں فلاش فلنڈ آئی اچانک بارڈ آئی نرسی ناشنل ریمورد سینسنگ سینٹر آف انڈیا جس کے پاس سیٹالائٹس کے ذریعے ایمیجز کھیچنی کا ایتھارٹی پراتھ ہے اس نے دو ایمیجز کھیچی ایک سپہ ستمبر کی سکن کی اور اس کے بعد ابھی کی اور جو نظارہ دکھا وہ حیران کرتے ہیں والا تھا یہ تصویر جو کی جئے گئے ہیں سکن کی اس میں لہنک جھیل لہنک لیک وہ لیک وہ جھیل جو کی حمالے پروت شرکھا کے پہاو میں جمی برف کے میلٹ ہونے سے اس کے پہنینے سے جو پانی بھیکر نیچی آتا ہے اس سے جل بھراو سے جو ہاں کی جھیل بنی ہوئی ہے لہنک جھیل اس کے ڈائیابیٹر کو شوکرتی ہے اس کے ایریا کو جب دکھا گیا تو بھینگانک دنگ رہ گئے خود سکن ڈیزانسٹر مینجمنٹ آتھاریٹی کی حیران لے گئی کیونکہ جس لہنک جھیل کے پھٹنے کی بات سامنے آئے تھی جس کے وجہ سے یہ فلاش فلڈ آئی اس لہنک جھیل کا 17 ستمبر کو جو ایریا دکھا گیا تھا وہ لگ لگ 160 ہٹیئر کا تھا لیکن آگے جو تصویر سٹرنائٹ سے لگئی ہے کلاوڈ برز کی خبریانے کے بعد بادل پھٹنے کی خبریانے کے بعد وہ جو الاتا ہے وہ 160 ہٹیئر سے صرف سانٹ ہٹیئر میں سنی طرح گیا ہے سینی سی بات ہے جب پانی وہاں تیز برزہ ہوگا تو اس کے آس پاس جو پہاڑ تھے جو مٹی تھی وہ آ کر کے اس گہرے جھیل کے اندر بھگئے وہاں کا پانی جو تھا وہ بریک ہوا وہاں جو 170 ہٹیئر کے علاقے میں جو پانی تھا وہاں سے پھٹ کر کے نیچے اٹھن گیا پہاڑوں سے نیچے اتھر تنگے اس نے تباہی مچائی اس نے 14 لوگوں کی جانمی میں 102 لوگوں کو لاپتہ گھشت کر دیا 3000 ہزار ٹورسٹ اب یہ بھی پھسے ہوئے ہیں سکن کے اندار دوستو 2000 لوگوں کو لے دے کر کسی طریقے سے رسکیو کیا جا 22000 لوگ پناہت ہو یہ ڈیٹا کسی میڈیا ہاؤس دی میڈیا ہے یہ ڈیٹا آیا ہے سکن سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی ایس ایس ڈی این ای کا دوستو یہ جو تصویر لیگئے سیٹلائٹ سے جس میں سانخ نظر آرہا ہے کہ وہ جھیل ہے اس کے پانی کو رکھنے کی کیا پاسی جب 60 اٹریری نظر آرہی ہے اس سے بہت سارے سوال کھڑ ہو رہے ہیں کیونکہ ایک بادل پھٹنے کی وجہ سے لینگ سلائیڈ ہو سکتی ہے دیکھیں جو پورا ہمالہ پروت شنکلہ کا علاقہ وہ ایک دم نیا ہے کیونکہ مطلب گھنٹی پر الگ الگ ایجس کے مانٹن مریجس موجود ہیں پروت شنکلہ موجود ہیں جنہی سے ہمالے سب سے جوان پروت شنکلہ مانی جاتی ہے سب سے یوہ پروت شنکلہ مانی جاتی ہے سب سے لیٹسٹ بڑنی ہوئی پروت شنکلہ مانی جاتی ہے کیونکہ جو انڈین پلیٹ جو تکرائیں یوریشن پلیٹ سے تو ان کی تکراؤ سے جو زمین اوپر کے اور اٹھی یا چٹانی اوپر اٹھی اس کی وجہ سے ہمالے پروت کی سمجھنا ہوئی تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں کی چٹانی جو ہیں وہ بہت ہی لیوزلی باؤں ہیں پکڑے ہیں ان کے اندر تو جب تیز پانی گرتا ہے خاص کر برسات کے سیزن میں وہ بادل پھٹے تو ہم سب جانتے ہیں بادل پھٹنے کا دیفنیشن یہ ہے کہ سو ایمید کی برشاہ اگر ایک گھنٹ ایک اندر ہو جائے تو اسے بادل کا پھٹنا یا کلاوڈ بونس کہا جاتا ہے اور جب اس پکار کا پانی گرتا ہے تو انہاں کی مٹی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور لینڈ سلائٹس ہو گئے انہی لینڈ سلائٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو ایک سو ساٹھ ہکٹیئر کا علاقہ جس میں پانی بھڑا رہتا تھا اب اس ساٹھ ہکٹیئر کہوں گے وہاں پر لینڈ سلائٹس سے چیزیں بھر گئی اور وہاں کا پانی نیچے کی پر پھان گیا لیکن دوستو یہاں ایک اور ایسی خبر نکل کر آ رہی ہے جو کارن باتا رہی ہے یہ گلیشیل جو جھیل تھی اس کے پھٹنے کا کارن کچھ اور تھا وہاں بار جوائے اس کا کارن کچھ اور ہو سکتا ہے جنہاں دوستو نیپال میں آئے اردکوئے کے تار جوڑے جا رہی ہیں لہنک لے کے جھیل کے پھٹنے کے پیچھے کا کارن ہے جنہاں گلاود برسٹ ہونے سے لینڈ سلائٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک سو ساٹھ ہکٹیئر کا علاقہ ساٹھ ہکٹیئر میں مدد جانا اس کے پیچھے کوئی اور کارن ضرور ہوگا یہ ہو سکتا ہے یہ کیسکیڈنگ ڈیزاسٹرز کا ایک چینڈ ہوا کیسکیڈنگ ڈیزاسٹرز کہنے کا مطلب کہ سٹپ بائی سٹپ الگ الگ پڑکو سے تراز سگیوں کا ہونا پہلے نیپال میں بھوکمت آیا بھوکمت آنے کے وجہ سے لہنک جو جھیل تھی اس کی باؤنڈریز میں در آنے کی یہ جو گلیشیل لیکس ہوتی ہیں جن کے اندر گلیشیر سے برف جو میلٹ ہو کر کے اب دو پانی مرتا ہے اس سے اس میں پانی آتا ہے جس پرکار کی جھیلے ہوتی ہیں یہ سمجھ لیں گے یہ پراکریتیو کی ڈیم ہے اور ڈیم کے اگر دیوار یا اس کے گیٹ پھٹ جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی تلائی ہوتی ہے یہ ٹائم بام ہے سب سے بڑی بات آپ کو بتا دیں سات سو تیہتر اسی پرکار کی گلیشیل لیکس موجود ہیں سکرن کے اندر سات سو تیہتیس ٹائم بامز موجود ہیں جو کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں اور اس کے نیچے جو علاقے بسنوں ہیں جس پرکار سے یہاں پر تباہی مچے وہ بہت بار ریپیٹ ہو سکتا ہے اور اگر ہیوی رین فر ہوئی تو ملٹیپل جس پرکار کے ٹائم بامز ہیں جو گلیشیل لیکس ہیں ان کی باؤنڈیز اگر پھٹی تو جیسے ڈیم پھٹنے سے تباہی آتی ہیں اور ساتھ بھی پراؤڈ برس کا پاری بھی تو یہ تباہی مچھا دے گا پورے سکرن کو دھو سکتا ہے آپ کو بتا دیں خبریں ایسے آ رہی ہیں سکرن میں جو لوگ ہیں وہ اپنے سوٹ کیس لے کر کھڑے ہیں بس نہ ان کا دھر بچا نہ کچھ بچا ایسے کلے لوگ ہیں سوٹ کیس کے ساتھ کھڑے ہونے کہتے ہیں کہ یہ تیستہ ندی تھی ہماری گھر سے دھائی سو میٹر دور تھی لیکن سبیلے جب ہن جاگے تو ندی ملار گھر تک آ چکی تھی اس میں ٹینٹ بہہ رہے تھے اس میں نرطن بہہ رہے تھے اس میں ماری گئے چینوروں کے شنف بہہ رہے تھے یہ ٹینٹ جو تھے وہ ان ٹورس کے تھے جنگلوں میں سروائیول کیمپ لگاتے ہیں یا آرمی کے تھے اس پرکار کی باتیں بتایا جا رہی ہیں جو نمبرز آرہ ہیں وہ ابھی بھی کم بتایا جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے اصلی جو ابھی بیٹا ہے آنا مچہ ہوا ہے دوستو آپ کو بتا دے پوری دنیا میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ اس پرکار کے علاقے میں رہتے ہیں جہاں گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ جی ایل او اف کہا جاتا ہے شارٹ فارمی سے جو گلیشیل کی جو مدد سے بنی دی جو جھیل ہے اس کے باؤنڈل کے پھٹنے سے جو تباہی آتی ہے جو بڑان شیطر آیا اس علاقے میں ایک میلین لوگ دس لاکھ روڈ بسے ہیں جس میں سب سے زیادہ لوگ بھارک کے اندر بسے ہیں سکین ملک کا خوصہ ہی ایسی لیکس ہیں اور کسی بھی پرکار کی تباہی ارث پرک لانگ سلائٹس کلاود برسٹ اور اگر کیسکیڈی ایبنٹ ہو گئے ایک ساتھ یہ سب چیزیں ہوتے ہیں اس پرکار سے ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیپال میں جو ارث کوئی کہا تھا اس کا اثر دیفنیٹلی یہاں پر ہوا ہے یا تو ایک اور آفر شاک آیا ہو جسے ڈیٹیکٹ نہیں کیا گیا ہو کہ یہ جو علاقہ اوپر کا وہ پورا گار ریہائشری علاقہ ماں کوئی رہتا نہیں ہے تو پتہ کچھ نہیں چلے گا کیا ہوگا تھا لیکن تباہی جب آئی تو رات و رات تباہی آئی رات و جب سو تھے سب آرام سے اچانک سے سورہ جب دیکھے تو باہر سے سب کچھ بہن چکا تھا جو لہنک لیک تھی وہاں سے پانی نیچے کی طرف کھتا کھتا کر اس نے روڈز کو توڑ ڈالا بیسنگ نے پوری تباہی مچا دی ٹرانسپورٹ کو پوری طرقے سے پر بھاوت کر دیا دو چمتھانگ ڈیم آنہا پر وہ ڈیم بھی پھڑ گیا آپ کو بتا دیں چمتھانگ ڈیم کچھ چھوٹے موٹے ڈیم نہیں تھا یہ سٹیج 3 ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ تھا یہ سٹیج 3 ہائیڈرو پاور پوجیکٹ تھا سٹیٹ کا سٹیجن کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں سیوئر ڈیم جوئی منگر میں گنگٹوک میں پکیون میں نامچی ڈسٹکس میں اور آپ کو بتا دیں اس سے جو ہے صاف یہ بات سواج نہ آتی ہے کہ اب سرکاروں کو دھیان دینا ہوگا سرکار کو بھی دینا ہوگا اور سنگل گورنمنٹ کو بھی دھیان دینا ہوگا یہاں کامپریہنسیل ایک ڈیٹیلڈ انوارمنٹل انٹارٹ اسسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس علاقے میں ڈیزانسٹر کبھی بھی آ سکتا ہے جیزانسٹر سے لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں اچائیوں پر بہت خطرناک ہیں اور اس کے بعد پوٹینشل جیل او ایف کے رسک ہیں کہ گلیشیل لیکٹ آوٹ برس فیر جاتی ہے اس پرکار جو دنوں سرکھ میں آپ کو بتایا دینا ہوشترات میں سات سو پینتیس گلیشیل لیکٹ موجود ہیں اس علاقے میں ٹائم بامز ہیں اگر پھٹی تو نیچے تباہی مچے گئے اچائی تہیں ساوی ٹھیک ہے تو یہ پوٹینشل جیل او ایف رسک میٹیگیشن ریسورسز کے پر کام کرنا پڑے گا یعنی کہ پوٹینشل جیل او ایف رسک میٹیگیشن میجرز کو اپنانا ہوگا اور تب جا کر کے اس علاقے میں لوگ آرام سننے سکتے ہیں انہیں تھا اس پرکار بیال آگی کسی نے سوچا نہیں تھا سوچی سے ہم ٹوریس کی کیا حال کھونے گئے نورتیز گھونے گئے آنکھا جو دکھا جارب تین آزار کا ہے ان لوگوں کے دارے میں سوچے جن کے گھر پر رہا ہوگا سوٹ کے اس ہاتھ میں لے کر کھڑیں نیوے بچوں کے ساتھ ہی سرک پر اسی تھی بے خب خراب دہن پہنی ہے دوستو ہماری یہی ریکویسٹ ہے سرکار سے بھی یہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے بھی جتنا ہو سکے اس بات کو سمجھیں کہ پرکرتی کے ساتھ رہنے کی یہ پرکرتی کے نیوے میں کچھ سمجھنا ہوگا ہم ایک دن بیجا قسم سے ڈیولپمنٹ کرنا شروع کر دیں جہاں سرکے نہیں بنی چاہیے وہاں سرکے بنائے پہاڑ پاک کے سرکے بنائے اس پرکار کے ڈیولپمنٹ کریں وہاں جا کے رہنا شروع کر دیں جہاں پرکرتی گروپ سے باہر کبھی بھی آ سکتی ہیں یہ مہت خطرناک ہے ہمیں اپنی ٹائم پلائننگ اس پرکار کے علاقوں میں بہتر کرنی ہوگی اس میں سرکار کو آگے آنا چاہیے جتنا ہو سکے اس سندیش کو شیئر کریں ہر ورٹس اپ گروپ میں ہر فیس بک گروپ میں جہاں آپ کر سکے وہاں اچھا جلد ملتے ہیں آپ سکے ویڈیو میں پتہ تکر آپ سب کا اس ویڈیو چین تک بنائے کے لئے دل سکے